اسلام علیکم جی کیسے آپ سب آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی اللہ کو شکریہ بلکل ٹھیک ہیں اور ٹیوز دے اور آفتر نون ہے اس ٹائم دو بج رہے ہیں اگر آپ کو گھڑی پر نظر آ رہا ہو تو میں آئی ہوں باہر اپنی لیب سے اور میں بھی جو ہے وہ لانچ کرنے لگی ہوں تو موڈ میرا اس وقت شدید والا خراب ہے ریزن یہ ہے کہ ایک ہمارا جو ہے وہ پروجیک ہے اور ایک انسٹرومنٹ ہے سیٹ اپ ہے اپنی لیب میں تو وہ ہم تقریباً ایک ڈیٹھ سال سے اس کو جو ہے وہ فینش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو سٹارٹ نہیں کر پا رہے تھے اس سیٹ اپ کو تو فائنلی ساری چیزیں کمپلیٹ ہوئیں اور میرے ساتھ ایک میرے سے ایک سینئر پوسٹ ڈاکٹ فیلو ہے تو وہ جو ہے نا میرے ساتھ اسسٹ کر رہے تھے انہوں نے مل کے میرے ساتھ سارا فینش کر آیا اور ہم آج فائنلی جو ہے نا ایک سیمپل اس سیٹ اپ پر میر کرنے جا رہے تھے اور ہوا یہ کہ انہوں نے سم ہاؤ وہ میگنٹ کے تھو اس گلاس پارٹ کو جو ہے نا وہ لٹرلی توڑ دیا اور اس ٹوٹے ہوئے گلاس پارٹ کو پھر انہوں نے سنبھالنے کے لیے دوسرے پارٹ کو بھی توڑ دیا ہے تو خیر ابھی کسی گلاس بلور کو کانٹیکٹ کیا ہے جو یہ جو گلاس پارٹ بناتے ہیں کہ شاید وہ گلاس پارٹ جو ٹوٹے ہیں ان کو جو ہے وہ رپیئر کر سکیں ملٹ کر کے کچھ گلاس یا کچھ اس طرح کر کے لٹرلی کیا ہوتا ہے آج ویسے ہماری جو ہے ہزبن کی اور میری ویکسینیشن کی سیکنڈ ڈوز بھی ہے تو ہم نے اس کے لیے بھی جانا ہے تو ہزبن کا چار بجے ٹائم ہے تو پہلے وہ اپنی ویکسینیشن کر آکے تو پھر وہ میرے پاس آئیں گے تو بس میں اب اپنا کھانا کھاتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اور تینکیو سو مچ جو لوگ میرے ویلوگز دیکھ رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں اور اگر آپ چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھا جی لائنچ میں نے کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کچھ کالز ہوگا رکھی گلاس فلورز کوئی جن کا میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کیونکہ میری لائب جو ہے وہ انڈرگراؤن فلور پہ ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ میرے موبائل کی جو سگنلز ہیں وہ نہیں آتے ہیں اس سے باہر ہی آکے کالز کرنے پڑتی ہیں تو میں جا رہی تھی واپس ام سوری بس کے شور کے لیے میں جا رہی تھی واپس اور مجھے یہاں پہ یہ شاپ نظر آئی یہ ایٹی ایٹ سٹور ہے ایکچولی اور یہ اندر اس کی جو ہے تھوڑی سی رینویشن ہو رہی تھی construction ہو رہی تھی تو یہ بن رہا تھا تو اب یہ ری اوپن ہو گیا اور اس کی inauguration ہو گئی بھی ہے تو میں نے سوچے یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں it's looking so beautiful like pink and white like we have for our birthday girls so beautiful let's see کہ میں اندر کچھ ریکارڈ کر پاتی ہوں کہ نہیں اب چلتے ہیں اندر so یہ سٹور ایکچولی ایک کوپ سٹور تھا سپریٹ وہاں پہ یہ ساری جو کھانے بھی نہیں چیزیں ہوتے ہیں لیکن اب جو ہے ایٹی ایج سٹور پہ بھی انہوں نے یہ ساری چیزیں رکھنی ہی نہیں ہے جو فوڈ سٹف ہے پہلے یہاں پہ صرف سٹیشنری آئیٹمز ہوتے تھے تو یہاں پہ یہ سب کچھ ایٹ کر دیا ہے کوپ ایک یہاں پہ ان کی چین ہے ڈپارٹمنٹل سٹور کی وہ بھی ساتھ ہے لیکن یہ انہوں نے ایٹ کر دیا یہاں پہ ایٹی ایج سٹور کے اندر ہی تو یہ چیزیں ہمیں یہاں سے مل جائیں گی اور کیونکہ ایٹی ایج سٹور پہ ہمارے پاس ڈسکاونٹ ہوتا ہے ایٹی ایج سٹورڈنٹس کے لئے اور یہ ہے سٹار ساتھ ہمارے پاس سٹار بکس بھی آگیا یہ پورا کارڈ کا سکشن ہے یہ آلیڈی بھی تھا ایسے یہ سکھیں لیکن کم تھا اب یہ انہوں نے علاج کر دیا یہ ہیں جی سٹیشنری کے سارے آئیٹمز موبائل کوورز ہیڈ فونز اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ڈیٹا کیبلز اور کچھ بچوں کے ٹوائز بینوں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں جو پہلے نہیں تھے تو یہاں سے بھی ویسے کافی گفت آئیٹمز کے لئے مجھے جو آپشن سے بھی مل جاتے ہیں لازٹ ٹائم بھی میں نے یہاں سے کافی چیزیں لیں تھی عزبین کی بردے کے لئے تو یہ سارے پینز ڈیفرن 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 چیزیں ہیں کلیمپس کلکولیٹرز یہ آلیڈی طالبی تھی ہیں چیزیں تو یہ بکس ہیں ڈیفرنٹ اور یہ پینٹنگ سے ریلیٹیڈ سارا سٹاف ہے جو آرٹس سے ریلیٹیڈ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں سے لے سکتے ہیں اور یہ ہے جی پیپرز اور فائلز وہاں پہ رکھی ہیں یہ پیپرز ہیں ڈیفرنٹ چارٹ پیپرز یہاں پہ ہیں جی گفٹ پیپرز وغیرہ پیپر بھی اور یہ بھی تو کافی اچھا انہوں نے اب سیٹ اپ کر لیا ہے یہاں پہ انہوں نے کچھ بیگز ایٹی ایج کی شرٹس یہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ جی کارڈ بورڈ ہیں ہارڈ سے پرنٹرز اور ادھر بھی اسی ٹائپ کی کارڈ بورڈ وغیرہ ہیں اور ظاہر ہے یہاں پہ ایٹی ایج میں جو پڑھنے کے لئے آتے ہیں ورڈ کی ٹاپ یونیورسٹی ہے تو اس طرح کی چیزیں ایٹی ایج کی شرٹس اور بیگز مگز بغیرہ یہ یادگار ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ چیزیں آلیڈی اویلیبل ہیں جیکٹس ٹی شرٹس تو اور اوبررہال یہ جو بہتی ہے اچھا جی یہ ہے وہ میرا سیٹ اپ انسٹرومنٹ جو اس کے بارے میں میں بتا رہی تھی آپ کو تو اس کے لئے ہم ویٹ کر رہے تھے کافی ٹائم سے اور آج اس کا جو ہے انسٹارمنٹ سٹارٹ کر چکے تھے اب دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر یہ ہوا کہ بہت برا ہوا ہی لیٹھلی بروک اپیس لیکن میری گلاس بلور سے بات ہو گئی ہے ہم نے مزے کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں شاید ہم ریپیائر کر پائیں تو یہ ایکچولی یہاں سے بلکل ٹاپ سے ٹوپ گیا یہاں سے کیمرا جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہا یہاں سے اور ایک اور پارٹ جو ہے جو کیسے ٹوپ گیا تو لیٹھ سی کیا ہوتا ہے تو بس اب میں جا رہی ہوں پوسٹ آفیس میں ان کو پوسٹ کرانے کے لیے پارسل ان کا بنوا کے پوسٹ آفیس سے تو وہاں پہ میں ان کو دے دوں گی کہ یہ آج ہی پوسٹ ہو جائیں اور جلدی سے اگر ریپیائر ہو سکتے ہیں تو ریپیائر ہو کے آ جائیں تھا کہ یہ میری ٹینسن ختم ہو جی تو اب یہ میں نے پارسل جو ہے پیک کر لیا ویس کے اندر پیکنگ میٹیریل وغیرہ فلنگ میٹیریل ڈال کے کیونکہ یہ گلاس پارٹس سے تو یہ جو ہے نا ان کی جو اس ٹرانسفر ہوتا ہے بڑا ڈیلیکیٹس ہوتا ہے تو اس کو پیک کر آ لیا ہے یہ جو شاپ ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تو اب اس کو پوسٹ آفیس لے کے جا رہی ہوں تاکہ وہاں سے جو ہے وہ پوسٹ کرا سکوں جی تو اس وقت ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں شام کے اور میں جا رہی ہوں کائنات کو لینے ہزبن جو ہے انہوں نے سیکنڈ شوٹ بھی لگوالی الحمدللہ so he is fully vaccinated now اور میں اب جا رہی ہوں کائنات کو لے کے اس کے بعد ہم جائیں گے ویکسینیشن لگوانے لازٹ ٹائم جو میں نے شوٹ لگوایا تھا وہاں پہ کیمرہ بلکو بھی allowed نہیں تھا otherwise میں اس کی جو ہے ویڈیو ضرور بناتی but آج جو ہے میرا vaccination second vaccination اسی جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہلے تھا کیونکہ وہ center جو ہے وہ بند ہو گیا ہے تو انہوں نے مجھے walk-in vaccination center کے لیے recommend کر دیا تھا کہ جہاں پہ آپ کو appointment کی ضرورت نہیں پڑتی تو وہاں سے میں نے شوٹ لگوایا ہے let's see میں کچھ record کر پاتی ہوں کہ نہیں اچھا جی کائنات کو میں نے لے لیا ہے اور slow slow madam چل رہی ہیں جی تو ہم جا رہے ہیں vaccination center اور یہ vaccination center جو ہے میری university ای ٹی ای 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 جو ہے اس کی مین کیمپس کے پاس تھا جس کو ای ٹی ای 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 زینٹرم یا ای ٹی ای سینٹرل کہتے ہیں تو یہ بھی بہت پیارا اور بہت انچنٹ قسم کا بناوا کیمپس ہے انشاءاللہ کبھی میرا چکر لگا نیکس سیمیسٹر میں ہوپفولی میری کلاسز ہیں وہاں پہ لینگویج کلاسز تو میں ضرور آپ کو اس کا بھی وزٹ کراؤں گی یہ ہے جی وہ سینٹر واک ان ویکسینیشن سینٹر جہاں پہ میں ویکسینیشن کرانے آئی ہوں یہ یونیورسٹری آف زورک کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہزبن گاڑی کھڑی کر رہے ہیں تو میں بھی جاتی ہوں اندر تو اس سائٹ سے جو وہ ہے انٹرنس نہیں تھی وہ سٹاف کی انٹرنس تھی تو اب یہاں سے ہمیں جانا پڑے گا انٹرنس کے لیے یہ ہے جی واکن کا انہوں نے جو بنایا ہے بس جی یہاں کا میں اتنا ہی ریکارڈ کر پائی کیونکہ فردر کیمرہ اللہ نہیں تھا اندر جا کے تو بس میں نے کیمرہ رکھ دیا تھا اور ابھی میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں آفٹر ویکسینیشن جو ہوتا ہے فیور بغیرہ اور مسکلور پین لیکن الحمدللہ we are vaccinated تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر فرس ٹائم بہن تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ